بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک مرتبہ پھر آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عبید اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عبید اللہ ماسٹر اوفیشل صبح پنجاب میں ایڈوکیٹرز کے تمام مسائل خواہ وہ ایڈوکیٹرز کی بھرتیوں کے حوالے سے ہوں یا ایڈوکیٹرز کے بیسک سکیل کے بارے میں ایڈوکیٹرز کو مستقل کرنے کا معاملہ ہو یا ایڈوکیٹرز کے مطالبات کا مسئلہ پنجاب ٹیچرز یونین کا اس میں بہت مصبت کردار رہا ہے پنجاب ٹیچرز یونین کی سربراہی میں ایڈوکیٹرز کے مسائل ہر دور میں حل ہوتے رہے ہیں اسادزہ کے سکیل اپ گریڈیشن کا معاملہ ہو یا اسادزہ کے بنیادی حقوق کا مسئلہ پنجاب ٹیچرز یونین ہمیشہ مطالبات تسلیم ہونے تک اسادزہ کے ساتھ کھڑی دکھائی دی یہی وجہ ہے کہ حکومتی صفحوں میں وہ ذرا پنجاب ٹیچرز یونین سے نہ صرف مسائل کے حل کے لیے ملاقات کرتے ہیں بلکہ اسادزہ کے مسائل بھی ڈسکس کرتے نظر آتے ہیں سو اس لحاظ سے پنجاب ٹیچرز یونین کا کردار ہمیشہ اہمیت کا حامل رہا ہے اس وقت بھی ایڈوکیٹرز کے مسائل کے حوالے سے پنجاب ٹیچرز یونین کے ایک وفد نے نگران وزیر علیہ پنجاب جناب سید محسن رضا نقوی صاحب سے ملاقات کی ہے جس میں وفد نے نئی ایڈوکیٹرز بھرتیوں سمیت دیگر کئی اہم معاملات پر وزیر علیہ سے تفصیلی بات چیت کی ہے پنجاب ٹیچرز یونین کے صدر کاشف شہزاد چودری نے مردم شماری میں اسادزہ کو درپیش مسائل ایڈوکیٹرز کی مستقل بھرتیوں سرویس رولز پی پروٹیکشن ایڈوکیٹرز سکیل اور اے ای اوز کے مسائل اور دیگر اہم اشیوز پر وزیر علیہ پنجاب سے تفصیلی گفتگو کی وفت میں نائب صدر پنجاب ٹیچر یونین انصر رضا پنجاب ٹیچر یونین لاہور ڈویین اعجاز حسین اور دیگر اہم ارعقین بھی شامل تھے وزیر علیہ صاحب نے مردم شماری میں اسادزہ کرام کے ایشوز کو فوری حل کروانے کی یقین دہانی کروائی نئی مستقل ایڈوکیٹرز بھرتیوں کے حوالے سے کہا کہ وہ تمام قانونی معاملات چیک کر کے پیش رفت سے اور کہا کہ دیگر اہم معاملات بھی بہت جلد حل کر دیے جائیں گے ان تمام معاملات کی مزید تفصیل اگلی ویڈیو میں شیئر کی جائے گی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ لیٹسٹ نیوز سے باخبر رہ سکیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ